موسیقی کراچی سے عارف اللہ کا سوال ہے کہ عمران خان کے سر والا ہاتھ شریفوں کی گردن پر تو آ سکتا ہے لیکن سر پر نہیں آ سکتا شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وزیر آزم بھی اور شیخ رشید بھی یہ کافی عرصے سے یہ وضاحتے کر رہے ہیں کہ ہمارے سر پر اسٹیبشمنٹ کا ہاتھ ہے ہمارے عسکری داروں سے عسکری قیادت سے ہمارے تعلقات بڑی مثالی ہیں اگر مثالی ہے تو آپ کو خوف اور خدشہ کسی بات کا ہے آپ اس کی وضاحتیں کیوں دیتے پہتے ہیں اس کی توسیق کی کیا ضرورت پیش آگئی آپ کو تو بارال اس کی وضاحتوں کی ضرورت تبی پیش آتی ہے جب کوئی دار میں کالا ہو جہاں تو پوری داری کالیوں کے چلی آ رہی ہے اور جہاں تک بات رہ گئی کہ شریفوں کی گردن پہ ہاتھ آ جائے گا شریفوں کی گردن پہ جو ہاتھ آنا وہ اب تک آ چکا ہے اب تو باری اور طرف جاری ہے اشارے کچھ اور نظر آ رہے ہیں تو یہ تین ساڑھے تین سال سے جو آپ نے اتصاب کا حال کیا ہے وزیراعظم صاحب نے انصاب سرکار نے جو اب تک جو نظر آیا ہے کہ اتصاب بن کے رہ گیا ہے اور ان کے فیصلے جو ہیں اتصاب کے اوپر ابھی پیچھے وزیراعظم صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ اتصاب میں ناکامی ہماری ناکامی ہوگی تو ناکامی تو ہو چکی ہے ناکامی تو ہو چکی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیچھے ابھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں اتصاب میں اتصاب کے دارے میں جو بڑی تقرری ہیں اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ان میں جو لہور کے جو ڈی جی ہے ان کو کلوز کر کے ہیڈکورٹر میں جوا دیا گیا ہے ان کا بیس بائیس سالہ تجربہ تھا پاکستان کے تمام بڑے کیسز ہائی پروفائل کیسز جو تھے ان کی گرفتاریوں سے لے کر ان کی پروسیکوشن سے لے کر تحقیقات سے لے کر ان سبھی کو انہوں نے پروسس کیا اور اپنے بال بچہ بھی دعوی پہ لگایا جتنے بڑے بڑے نامور اور قداور لوگوں کو پیاد جاڑا شجرے ممنوع اکھاڑ تھے کے اور دن مقدس گائیوں کو انہوں نے وہاں پہ نئے بیاترہ کرائی ہے تو یقیناً بال بچہ بھی دعوی پہ ہوگا تو ان سب کو لگتا ہے کہ ریورس انجیننگ کیا کوئی بلین بان رہا ہے ایک ایسے صاحب کو ایک ایسے سرکاری بابو کو ریٹائیٹ جو ہیں جن کا کوئی پروسیکوشن کا اور جو ان کا کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی تدربہ نہیں ہے وہ آدمی سے چند محکموں کے وہ سیکٹی رہے ہیں جو ان شکری رہے ہیں صوبائی سیکٹی رہے ہیں جو ان شکری رہے ہیں فیڈل میں ان کو ایک سال کا کانٹریک دے کے یہاں پہ دہور میں رکھا دیا گیا ہے یقیناً ایک سال میں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اس کے بعد ان کے جانے کا وقت آ جائے گا یہ سنجیدگی کا عالم ہے اور یہ یہی سنجیدگی جو ہے آنے والے حالات کا انڈیکیٹر بھی ہے عصاب دار کی وہ بیمبر شیف بہار ہے ہو چکی ہے اور خاطر جمعہ رکھیں چیزیں جہاں جا رہی ہیں اور شیر رشید صاحب بھی خاطر جمعہ رکھیں کہ یہ جو ہاتھ ہے نا جس پہ آپ کہنا ہے کہ ہمارے پر ہاتھ ہے ہمارے سر پر ہاتھ ہے یہ یہ ہاتھ شریفوں کے گردم پہ آ جائے گا یہ ہاتھ نہ ہو جائے کہیں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے عوام کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے تو آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہونا بنتا ہے خیر ناظرین بات یہ ہے کہ یہ سب گورت بھندہ ہے اس ملک پہ یہ جو سماج سیوک نیتا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بندہ کیا کہیں یہ عوام کو کیا دیں گے یہ تو ٹیکس نہیں دیتے ابھی جو پارلیمانی ٹیکس ڈیریکٹری جاری ہوئی ہے اس میں دیکھیں تو ذرا عثمان بزدار سے لے کر خسرو بستیار شاہ محمود قریشی شہباز شریف زرداری بلاول ان سبھی سماج سیوک نیتاؤں کا ٹیکس دیکھیں شرم ناک ہے ان کے پالتو جانور پالتو کتے اور گھوڑوں کا اخراجات ہوں گے ان کے دیئے ہوئے ٹیکسوں سے زیادہ ہوں گے تو یہ عوام کو کیا دیں گے تو ٹیکس نہیں دیتے عوام کو کچھ نہیں دے سکتے میں آپ کو چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ نیتا کچھ نہیں دیتا جو دینا ہے عوام نے دینا ہے ٹیکس بھی عوام نے دینا ہے کربانی بھی عوام نے دینا ہے اور جانے بھی عوام کی جانی ہیں یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک سماج سیوک نیتا ہمارے سرو پہ دن دناتے رہیں گے اور ہم ہمارے سرو پہ مسلط رہیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی